السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام آج کے درس میں قربانی سے متعلق دو ملتے جلتے مسئلے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی کرنے کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے یا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کا حکم کیا ہے قربانی کے تعلق سے علماء اکرام نے اختلاف کیا ہے فیلحال اس درس میں اس پر بحث کرنا مقصود نہیں ہے لیکن اس کو تھوڑا سا بیان کرنا مقصود ہے تاکہ قرض لے کر قربانی کرنے کے مسئلے پر روشنی پڑ سکے تو قربانی کے حکم کے تعلق سے علماء اکرام نے اختلاف کیا ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت معقدہ ہے اور علماء اکرام کے ایک بڑی تعداد اس بات کی طرف گئی ہے کہ قربانی سنت معقدہ ہے پھر اسی میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے وہ بھی قربانی مستطی کے لئے واجب کہتے ہیں جس کے پاس اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے زائد پیسہ ہو اضافی پیسہ اس کے پاس ہو کہ جس سے وہ قربانی کر سکتا ہے تو اسی صورت میں کسی مسلمان پر قربانی واجب ہوگی اگر وہ مستطی نہیں ہے اس کے پاس اضافی پیسہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کسی بھی عالم کے نزدیک قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی ایک پوائنٹ تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس مسئلے میں کہ شریعت میں قرض کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ انسان قرض نہ لے اگر کسی وجہ سے قرض لینا پڑ جائے تو کوشش کرے کہ جلد ازلد اسے واپس کر دے اور اپنے کندھے کو قرض سے آزاد کر لے اس لئے مشہور حدیث ہے سہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شہید جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں لیکن قرض ماف نہیں کیا جاتا اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ مشورہ یہ ہے کسی بھی مسلمان کے لیے کہ وہ قرض لے کر قربانی نہ کرے کیونکہ اگر وہ مستطی نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کی لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اس نے وہ پیسہ وہ قرض ادا نہیں کر پایا جو اس نے قرض لیا تھا قربانی کے لیے اگر وہ مسلمان وہ شخص وہ قرض ادا نہیں کر پایا تو کل قیامت کے دن اس قرض کے تعلق سے اس سے پوچھتاچ ہو جائے گی اس سے سوال ہو جائے گا اس لیے مشورہ یہی ہے کہ انسان قرض لے کر قربانی نہ کرے پھر جو لوگ قرض لے کر قربانی کرتے ہیں عام طور پر ان کی نیت بھی تھوڑا سا عبادت والی نہیں ہوتی سب کی بات نہیں کہی جاری لیکن بہت ساری صورتوں میں ان کی نیت عبادت کی نہیں ہوتی بلکہ شاید ان کی نیت بچوں کی دل جو ہی ہوتی ہے کبھی کبھی پروسی سے مقابلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی محلے اور علاقے یا خاندان والوں کو بتانا ہے کہ ہماری مالی حالت درست ہے اس سال بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پچھلے سالوں میں قربانی کی جبکہ اس سال ان کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ قربانی کر سکے لیکن اپنی مالی پوزیشن کو اپنے مالی سٹیٹس کو لوگوں کے سامنے اونچہ رکھنے کے لیے جیسا پہلے تھا ویسا ہی لوگوں کے سامنے باور کرانے کے لیے کبھی کبھی لوگ قرض لیتے ہیں جبکہ مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر اللہ نے آپ کو اس سطحات دی ہے مالی تو آپ قربانی کریں ورنہ آپ قربانی نہ کریں ہاں اس میں یہ ہے کہ دو باتیں اور اسی مسئلے میں ایک یہ کہ اگر کوئی شخص قرض لے کے قربانی کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی قربانی ہو جائے گی ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی لیکن مشورہ یہی ہے کہ کوئی بھی شخص قرض لے کر قربانی نہ کرے اس میں ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے اور آخری بات اس مسئلے میں کہ آخری بات یہ ہے کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو یہ کہا جائے کہ وہ قرض لے کر قربانی کر دیں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو مالدار ہے جس کا اچھا خاصا کاروبار ہے مارکٹ میں اس کے پاس اس کا بہت سارا پیسہ لوگوں کے پاس ہے لاکھوں روپیا دوسروں کے پاس اس کا رولنگ میں فیرا ہوا ہے بزنس میں لگا ہوا ہے مارکٹ میں موجود ہے یا کسی کو دھار دیا ہوا ہے لیکن ابھی کسی وجہ سے یا مثال کے دور پر یہ فرض کر لیتے تصور کر لیتے فرضی مسئلہ کہ اس کے پاس پیسہ بینک میں ہے لیکن بینک تین دن کے لیے بند ہو گیا ہالیڈی ایسا پڑ گیا ہالیڈیز لگاتار پڑ گئی کہ مطلب تین دن کے لیے بینک مند ہے اس کے پاس نقدی پیسہ نہیں ہے روکڑا پیسہ ابھی اس کے جیب میں کسی وجہ سے نہیں ہے لیکن وہ شخص مالدار ہے آسانی سے جو قرضہ لے گا قربانی کرنے کے لیے اسے آسانی سے ادا کر سکتا ہے اور ایسا شخص مالدار کہلاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ قرض لے کے قربانی کر دیں اور جب ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد آپ کے پاس جو لاکھوں روپیا آنے والا ہے یا بینک سے جو آپ ریلیس کر سکتے ہیں اپنا پیسہ اس کے ذریعے آپ اس قرض کی ادائیگی کر دیں اس میں تھوڑی سی گنجائش لگتی ہے کیسے انسان کو قرض لے کر قربانی کرنے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے یعنی کسی نے کسی کا قرض لیا ہے تو جو مقروض شخص ہے جسے قرض ادا کرنا ہے کیا وہ قربانی کرے یا اپنا قرضہ ادا کرے تو ہم ایسے شخص کو مشورہ یہی دیں گے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے تعلیلات جو باتیں اسباب کیا ہیں ہم نے پہلے والے مسئلے میں بیان کر دی کہ قرض کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا لیکن اگر وہ اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اگر جس سے آپ نے قرض لیا ہے جو قرض خواہ ہے جس نے قرض دیا ہے وہ اگر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے بھی قرضہ نہ ادا کریں بعد میں قرضہ ادا کریں اور ابھی آپ قربانی کر لیں تو ایسی صورت میں بھی افضل اور بہتر یہی ہے کہ آدمی قربانی نہ کرے بلکہ پہلے اپنا قرضہ ادا کر دے کیونکہ قرضے کا ادا کرنا اس کے لیے واجب ہے جبکہ قربانی کرنا اس صورت میں اس کے لیے واجب نہیں ہے خاص طور سے اس صورت میں اس کے لیے واجب نہیں ہے تو ہاں اگر وہ کرتا ہے اگر وہ اجازت دے دیتا ہے مثال کے طور پر جس نے قرضہ دیا ہے قرض خواہ اجازت دے دیتا ہے اور کوئی شخص اجازت کی وجہ سے قربانی کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن اس صورت میں بھی ہم مشورہ یہی دیں گے کہ انسان اپنا قرضہ ادا کر دے جو اس کے لیے ادا کرنا جس کا اس کے لیے واجب ہے جبکہ قربانی کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اللہ تعالیٰ